موسیقی سواگت ہے آپ کا بھگوٹ گیتہ کے اس اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں ادھیائے دو شلوک گیارہ کے بارے میں جو کی کچھ اس پرکار ہے شری بھگوان نے کہا تم ان کے لئے شوک کر رہے ہو جو تمہارے شوک کے یوگے نہیں ہیں تدھا پی تم ویدوانوں کے سمان بچن بول رہے ہو واسطہ وکھ ویججن نہ تو ان کے لئے شوک کرتے ہیں جو جیویت ہیں اور نہ ہی ان کے لئے جو چلے گئے ہیں سوامی رام جو ہے تین طرح کے سادکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک سادک جو کی ہاتھی کی طرح ہے یہ سادک جو ہے چینی کو مٹی سے الگ نہیں کر پاتا شریف بڑا ہونے کے کارن جو ہے بہت سارا گیان اکترت کرنے کی جو ہے اس میں شمتہ ہے لیکن اس کو جینے کی شمتہ جو ہے وہ ہاتھی میں نہیں دکھائی گئی پھر دوسرے طرح کا سادک ہے جو کی ایک چیٹی کی طرح ہے یہ وہ سادک ہے جو چینی کو جو ہے ریت سے جو ہے الگ کر سکتا ہے لیکن اس کا جو ہے صدیو پیوگ نہیں کر سکتا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتا پھر ایک تیسرے طرح کا جو ہے سادک ہے جو کی مدو مکھی کی طرح ہے جو الگ الگ فولوں سے رس چھوز کے جو ہے شہد بنانے کی شمتہ رکھتا ہے تو سوامی رام بولتے ہیں کہ اگر سادک بننا ہے تو اس مدو مکھی کی طرح بننا ہے کہ جو بھی گیان جو ہے تم چنو اس پھول سے اس کو جو ہے اکٹھا بھی کر سکتا ہے اس کو جی بھی سکتا ہے اس لوگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ارجن ہے وہ بہت ہی بڑی گیان کی باتیں کر رہا ہے اور کرشن اس کو جو ہے چہتا رہے ہیں کرشن اس کو کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی گیان کی باتیں مت بولو اگر تم ان باتوں کو کر رہے ہو تو ان کو جیو بھی ارجن صرف جو ہے اس گیان کو جو ہے بکھار رہا ہے لیکن اس گیان کو جی نہیں رہا ہے یہ بہت بڑا جو ہے ایک ڈیفرنس ہے اور ایسا جو ہے بہت سارے سادکوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارا جو ہے اس ہاتھی کی طرح جو ہے گیان جو ہے اپنے بھیتر اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو ہے صدیوپیوگ نہیں کر پاتے اس کے جو ہے پنکھن ہی بنا پاتے اس کو جو ہے اپنے جیون میں اتار نہیں پاتے آج کی جگت کی اگر ہم بات کریں تو یہ جگت کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ جو ہے loads and loads of information جو ہے وہ آپ کے آس پاس ہے اگر ہم پرانے دنوں سے compare کریں تو چیزیں جو تھی وہ less complicated تھی کیونکہ گیان کی اتنے سروت نہیں تھے سب سے بڑی گھٹنا جو گھٹی ہے جب گوگل جو ہے آپ کی یہ جیون میں آ گیا اس گوگل کی کارن جو ہے آپ کا جو جیون ہے وہ بہت زیادہ جو ہے information سے بھر گیا اور خیر اب بات وہاں تک روکی نہیں ہے اب جب chat GPT آ گیا ہے جو کی artificial intelligence ہے جو کی ایک بہت beautiful opportunity ہے لیکن ساتھ میں سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے اس information کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے گیانی ہیں گیان جو آپ کے وچاروں میں ہیں جب تک کہ وہ آپ کا شریر کا حصہ نہیں بن گیا ہے جب تک کہ وہ آپ کا جو ہے ہڈی ماس مجھا نہیں بن گیا ہے تب تک اس گیان کا جو ہے کوئی اپیوگ نہیں ہے ہاں اس گیان سے جو ہے آپ popular ہو سکتے ہیں اس گیان سے جو ہے آپ دوسروں کو embrace کر سکتے ہیں لیکن اس گیان سے جو ہے آپ اپنا بھلا نہیں کر سکتے ہیں تو اس شلوک میں جو ہے شری کرشنا جو ہے یاد دلاتے ہیں کہ جو بھی تم سیکھو کہ جو بھی گیان جو ہے تم سویکار کرو اس کو جو ہے اپنے جیون میں اتارو بھی کہ اس کی صرف بات مت کرو اس کو جو ہے جیو بھی یہ گیتا کا جو ہے ایک بہت important شلوک ہے جو کہ ہمیں honest ہونے کے لئے کہتا ہے اور سب سے بڑی بات اگر ہم جو ہے ادھیاتم کی بات کریں ادھیاتم کی یاطرہ ہی تب ہی شروع ہوتی ہے جب صادق جو ہے honest ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے پرتی جو ہے اماندار ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے وچاروں کے پرتی اپنے بھاووں کے پرتی اپنے اچھاؤں کے پرتی اپنے پرتی کہ اپنے آپ کو وہ پوری طرح سے جو ہے شیشے میں وہ دیکھ سکے جو وہ ہے اکثر جو ہے ہم جس طرح کا جیون جیتے ہیں وہ اس طرح کا جیون جیتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیں constantly دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اس قارن سے جو ہے ہم اپنے جیون میں honest نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ جیون جینا شروع کر دیتے ہیں جو جھوٹ ہے تو یہ شلوک آپ کو یاد لاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو کی important ہے کہ کہ آپ جو ہے اپنی life میں پوری طرح سے honest ہو جائے ہیں اور وہ honest ہی کسی اور کے لئے تنی important نہیں جتنی آپ کے لئے ہے کہ آپ اپنے پرتی جو ہے پوری طرح سے اماندار ہو جائے ہیں کہ اگر آپ چھوڑ ہیں تو اس کو سویکار کریں کہ آپ اچھے ہیں تو اس کو سویکار کریں آپ برے ہیں تو اس کو سویکار کریں اس لوگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ارجن جو ہے بہت گیان کی پاتے تو کر رہا ہے لیکن اس گیان کو جو ہے اپنے جیون میں جی نہیں رہا ہوتا نہیں ہے وہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہے جن چیزوں کو اس نے اپنے جیون میں ابھی نہیں ہوتا رہا ہے ایک بھگوان بدھ کی جو ہے ایک بہت پیاری کتھا ہے ایک بار جو ہے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کے بھگوان بدھ کے پاس آئی اور ان سے یہ بات بولی بھگوان کی میرا بیٹا جو ہے بہت زیادہ گڑھ کھاتا ہے اور جس کے کارن جو ہے اس کا پیٹ بھی خراب رہتا ہے آپ کرپا کر کے جو ہے اس کو منع کرئے اور مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے تو یہ چھوڑ دے گا تو بدھ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بول دوں گا لیکن تم دو دن بعد آنا اس ماں کو تو زیادہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ ماں نے ایک چھوٹی سی بات بولی تھی کہ بدھ بول دیں کہ گڑھ کھانا بند کر دو لیکن اس وقت جو ہے اس ماں نے بحث نہیں کی اور وہ گھر واپس چلی گئی اور دو دن بعد وہ دوبارہ آئی صرف ایک وہ سنٹنس بلوانے کے لئے بدھ سے کہ وہ اس کو بول دیں کہ گڑھ کھانا چھوڑ دو تو دو دن بعد جو ہے جب وہ پہنچی انہوں نے بھگوان بدھ کو دوبارہ سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ یہ بات بول دیجئے اس کو بھگوان بدھ نے کہا کہ دو دن اور لگیں گے وہ ماں سمجھی نہیں لیکن بہت بیتر سے ریسپیکٹ اور لب بدھ کے پرتی تھا تو وہ گھر واپس لوڑ گئی دو دن بعد دوبارہ سے وہ گئی اور پھر سے وہ ریکویسٹ کری کہ اب آپ اس کو بول دیجئے وہ بات اور بھگوان بدھ نے جو ہے اس بچے کی طرف دیکھ کے بولا کہ دیکھو بیٹا کہ گڑھ کھانا چھوڑ دو یہ تمہارے لئے یہ تمہاری صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ ماں جو تھی آسچرے سے بھری ہوئی تھی اور پھر اس نے جو ہے بھگوان بدھ سے پوچھا بھگوان یہ ایک چھوٹی سی بات بولنے کے لئے آپ نے جو ہے اتنے دن لگا دی ایک ہی تو سنٹینس تھا لیکن بھگوان بدھ نے کہا کہ سنٹینس تو چھوٹا سا تھا لیکن میں اس بچے کو تب ہی بول سکتا تھا جب اس بات کو جو ہے میں اپنے جیون میں اتار رہا ہوں جب میں اس بات کو اپنے جیون میں جی رہا ہوں کیونکہ اگر میں بینہ جیئے جو ہے یہ بات اس کو بولوں گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بھگوان بدھ کہتے ہیں میں خود جو ہے گڑھ کھاتا ہوں اور جب میں نہیں چھوڑ پا رہا تو پھر میں اس بچے کو کیا بولوں تو یہ جو دن بیتے ہیں ان دنوں میں جو ہے میں سکشم ہو گیا ہوں اب میں گڑھ نہیں کھا رہا ہوں اس لئے میں یہ بات بول چکا ہوں بھگوان کرشنا کہتے ہیں اکثر جو وقتی جو ہے اپنی اندریوں کے وش میں ہوتا ہے وہ بہت ساری جو ہے جیان کی باتیں بولتا ہے تاکہ جو ہے وہ اصلی جیون سے جو ہے بچ سکے تو اس شلوک کے تروں بھگوان کرشنا جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا مصد دیتے ہیں کہ جیان کی بات وہ ہی کرو جو تم جیتے ہو اس کے اندھا کچھ نہیں اور گیان کی بات کرنے کا حق بھی اسی کو ہے جو اپنے جیون میں اس گیان کو جو ہے جی رہا ہے تو یہ تھا ارد اس شلوک کا اور اس ویڈیو کا میں یہی اندھ کرتا ہوں thank you so much for watching ڈڈاو دیت driedcion یعینہ نینی موسیقی